السلام علیکم جی میرے نام سویل اپاس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن میں سویل افیشل یوٹیوب چینل ناظرین آج ہم ایک نئے جو ٹاپک ہے اس کے اوپر بات کریں گے کشمیر کا ایشو ہے اس کے اندر اب بی پیسے دنوں امید شاہ جو کے انٹیریئر منیسر آف انڈیا ہے انہوں نے ویزٹ کیا ہے انڈیاں الیگلی اککوپائیڈ کشمیر کو اور وہاں پر جا کے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا آج ہم اس سٹیٹمنٹ کو انیلائز کرنے کی کوشش کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں شاہ کا جو ویزٹ تھا وہ سٹارٹ ہوا یہ تین دن کا ویزٹ تھا اکتوبر تین سے پانچ اکتوبر دو ہزار بائیس اور انہوں نے سری نگر انڈیاں ایلیگل اککوپائیڈ کشمیر انڈیاں ہومنیسر امید شاہری ہز ریجیکٹی دہ پوسیبیلیٹی آف ٹواللوگ وید آج فو پاکستان اور کشمیر دیورنگ ایک سیکنڈ ویزٹ ٹو دہ ڈیسپیوٹر ریجن اگست مارچ دو ہزار انیس کو جو ایک ریوکیشن ہوئی تھی آف آ 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 امید شاہی تھے In 2019 Indian Prime Minister نرہندرہ مردی removed an article in Indian constitution that gave limited autonomy to Kashmir and divided the region into two centrally administrative territories Kashmir and Ladakh یہ جو august 5 کا move ہے انچاللہ ہم اس کے اوپر بھی videos بنائیں گے in the coming days Shah a close ID of مردی had hailed the decision and said the constitutional provision was a hindrance in the development of the region انہوں نے کہا یہ جو ایک ڈیویان تھی ایک جو ریجن کے اندر ہمارے پاس جو ایک رکاوٹ تھی کہ اس کو ڈیویلپ کرنے کے لیے ہم نے اس کو کونسٹیوشنلی ختم کیا تھا نیکس ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے جو کہ ایک ورینگ ہے وہ یہ ہے سم پیپل ٹیل اصدہ ہے تاک تو پاکستان اس کے بعد جی انہوں نے کہا کہ جو انسینٹیوز کیا کی ہے انہوں نے اپنے جب بھی کوئی لیڈر کسی بھی جگہ پہ جاتا ہے اگر ہم اپنے پاکستان کے اندر بھی ایک جیمپل لے لیں جب بھی کوئی پولیٹیکل لیڈر کسی بھی خاص طور پر ایک میجر پوسٹ پر کسی بھی ایک کی پوسٹ کے اوپر جب وہ ہوتا ہے پرائیمنیر سر دیکھنے ہیں اگر آپ کے سوری پریزیڈنٹ چلے جاتے ہیں کہیں پر بھی تو وہ وہاں پر جا کے کوئی نہ کوئی انسینٹیوز وغیرہ دیتی ہیں اسی طرح یہ بھی جب گئے ہیں تو انہوں نے وہاں جا کے کچھ ایک سٹیٹمنٹ بھی دی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم کوشش کریں کہ کشمیر کو ایک پیراڈائز بنائیں انڈیا کا اور اس کے علاوہ پرامیس جاب کوٹا فاؤس پہاڑی پیپل پہاڑی پیپل یہ جو پہاڑی ہے یہ ایک کمیونٹی ہے ٹرائبر کمیونٹی فور بوت کنسیس آف بہت مسلم جائنے ہندوز ہوسپیک ٹو پہاڑی لینگویج اس کے علاوہ جی جو پولیٹیکل ابزرورز ہیں وہ اس کو ایک ایز ایک کمپین دیکھ رہے ہیں جو لیڈرشپ ہے اس کے اوپر کشمیری لیڈرشپ کا ریاکشن دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں جی فورمر کشمیری جو چیف منیس ہے مہمبوبا موفتی وہ اسے ہم ہندر ہاؤس رہے ہیں اور ان کی ایک سٹیٹمنٹ تھی کہ ون ہومنیسر is going around کشمیری beating drums of normality i am under house arrest for simply wanting to visit patan for our workers wedding مفتی said in a tweet if an xcm fundamental rights can be suspended so easily one can't even imagine the plight of a commoner وہ ان کے مطابق ہے اگر for example میں as a cm former cm اگر مجھے house arrest میں رکھا گیا ہے تو عام شریف کے ساتھ کیا کر رہے ہوں گے یہ لوگ اور یہ بتایا بھی گیا ہے وہ مختلف نیوز پیپس میں ہی آیا بھی ہے کہ overall جیسے ہی انہوں نے visit کرنا تھا جیس جس جس ایریا میں انہوں نے visit کرنا تھا اس کو guard on off کر دیا گیا اور overall لوگوں کو search and seizure illegally search and seizure کیا جا رہا ہے لوگوں کو harass کیا جا رہا ہے لوگوں کو threaten کیا جا رہا ہے not to go out from their homes and etc next اگر دیکھیں تو پاکستان کے foreign office کی جو spokesman ہیں انہوں نے اس کے اوپر جو react کیا ہے وہ یہ the visit means nothing to oppressed and subjugated kashmiris it is made smoke screen aimed at diverting international attention from the grave human rights violations being perpetrated by indian occupation troops in indian legally occupied jamao and kashmir انہوں کے مطابع بھی کہ یہ جو visit ہے it does not show any sort of normalcy normalcy کوئی نہیں آئی کشمیریس کے لئے یہ کچھ بھی نہیں ہے اور overall یہ صرف ایک diverginary tactic ہے to change the focus of international community from the human rights violations of india next اگر دیکھیں تو پاکستان کے فرم جو office کی spokesman ہیں اسم صاحب انہوں نے یہ بھی کہ extrajudicial murders with impunity are still carrying out in as a series in indian by the indian forces according to an expert from a spokesman briefing released by the ministry of affairs eight innocent kashmiris were mercilessly murdered by indian occupant forces in brahomula sofiaan and pulmama یہ مطلب کہ یہ جو یہ 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 وہ regions ہیں جہاں پر انہوں نے ابھی وہ کرنا بھی تھا visit بھی کرنا تھا اس کی رواہ اگر انہوں نے جو facts بتائے since its unilateral and illegal action on 5th august 2019 indian occupant forces have murdered more than 678 kashmiris kashmiris including at least 150 at least 158 this year مطلب کہ overall 15 5 اگرس 2019 سے اب تک 678 kashmiris جن کی death ہو چکے ہیں اور 158 جو ہیں وہ اس سال سے رفن کی ہوئی ہے amad also accused new delhi of strangling the disputes regional economy exhibiting the plight of local kashmiris worryingly indian illegally occupied jammer in kashmir continues to be strangled economy economically facing the brunt of indian occupation forces and economic terrorism while the region has stark unemployment rate its farmers are faced with prolonged and forced roadblocks by the occupant forces exposing them to risk for produce going rotten this is the deliberate attempt to destroy the region's economy now they were saying we have hindrance that we have no normalcy and it will be paradise of india but according according to our spokespersons they are saying that these statements just to divert the attention and if you look at reality then there are Muslims people there are unemployment rate at high peak and farmers roadblock block and so so reaction in Pakistan Pakistan in Pakistan in Pakistan is cardoned by the thousand of armed personals i have told you that all areas carded of carded of 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 carded of carded 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 not never he make there with the world 지 set a lowest range of Ade انٹرنیشنل اور نیشنل ایشیوز ان کو ہم ڈسکس کریں گے تو ان دینڈ آئی وڈائک تو تھینکیو فور واشنگ می ویڈیو اللہ حافظ اسلام علیکم